اسلام علیکم کیسے آپ سب اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں خیال رکھنا بھی تو بہت ضروری ہے اور بلکل ظاہر ہے اپنے بچوں کی طرح خیال رکھنا ہی ضروری ہے کیونکہ یہ بے زبان ہوتے ہیں اور پھر جب ان کو کھانا وغیرہ لیٹ دیں گے تو پھر ظاہر ہے بری بات ہی ہے اور آج کا ویلوگ ہمارا اتنا زبردستہ ہونے والا آپ نے ویلوگ کو بلکل سکیپ نہیں کرنا لاسک آپ نے ویلوگ کو دیکھنا ہے کیونکہ آج کے ویلوگ میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی زبردستی عید کے ڈیزرٹ کی ریسپی یعنی کہ عید پہ جو ہم میٹھا بناتے ہیں اس کی ریسپیز کو شیئر کروں گی تو لیجی سب سے پہلے ہم بنائیں گے مزیدار سی رسم لائی کو کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ رسم لائی بھی سب کی موس فریوریٹ تو اس کے لئے میں نے ایک لیٹر دودھ لیا اور گھر کا بلائی والا دودھ بھی میرے پاس بڑا تھا وہ بھی میں نے ڈال دیا اور آپ پہ تھوڑ سی چینی لوں گے اور ساتھ یہ میرے پاس خوشک دودھ ہے وہ بھی ڈال دوں گے ساتھ میں دو سے تین عدد لاشیاں ڈالوں گی کھول کر اور اگر آپ اس میں لاشی پورڈر بھی ڈالنا چاہیں تو ڈال لیں بھٹ میں نے تو ایسے ہی ڈال دیا اور ساتھ ہی میں نے خشک پورڈر بھی ڈال دیا ہے خشک ملک پورڈر جو تاہاں ڈرائی پورڈر اور ساتھ میں نے چینی لیں ڈال دیا ہے اور چینی اس میں زیادہ نہیں ہم ڈالیں گے کیونکہ اس کو ہمیں زیادہ ٹھیک کرنا ہے اور اب اسے ہم چیزیں ہوں تھے ہیں پھر رسم لائی میں چینی زیادہ ہو جائے گی کیونکہ مجھ سے زیادہ ہو گئی تو آپ مت ڈال لئے گا آپ بھی مناسبت واپس بھی ڈالے گا سب سے پہلے آپ تک پہنچیں گے نوٹیفکیشن آپ تک پہنچیں گے تو ظاہر آپ کو اچھے چھے ویلوگ دیکھنے کو ملیں گے ارود اور دودھ کو میرے رکھتی ہے بوائل ہونے کے لیے اور کیونکہ رسم اللائی ہم بنا رہے ہیں بریڈ سے تو یہ میرے پاس بریڈ کے سلائسز ہم ساتھ میں اس کو کنارے کو کٹ کر دیں گے اور کنارے کٹ کرنے کے بعد ہمیں کیا کرنے کے بعد ہمیں کیا کرنے وہ آگے چل کے میں آپ کو بتاتی ہوں اور اس کے لیے ظاہر آپ کو فول ویلوگ دیکھنا پڑے گا اور ادھر تقریباً میں نے چھے سے ساتھ بریڈ کے سلائسز لے لیا تو اس کے میں نے کنارے کٹ کر دیں گے اور کنارے کٹ کر کے جو رکھے ہیں اس کو زائے نہیں کرنا ایس ویل ہم اس کے بریڈ پرمز منا لیں گے اور ادھر دیکھیں آپ اس کو چوپر میں چوپ بھی کر سکتے بٹی یہ اتنی فریش بریڈ سے میں نے اس کو چھوٹا چھوٹا کٹ کر لیا تھا اور اب اس میں میں خوشک دودھ ڈال دوں گی ایک پیکٹ یہ میرے پاس میرا خیال ایوری ڈے کا ہے آپ کسی بھی کمپنی کا لے سکتے ہیں جو آپ کے گھر میں باستانی موجود ہو یا جو آپ کو قریبی دکان سے مل جائے اور اب میں اس میں شامل کروں گی ایک عدد انڈا اور انڈا شامل کرنے کے بعد پھر ہم تھوڑا سا دودھ لیں گے اور دودھ کے ساتھ ہم بریڈ کو اچھے طریقے سے گونڈ لیں گے اور آپ یقین کریں کہ اگر آپ سو روپے کی بریڈ لے آئیں گے تو آپ کے عید کے لئے تقریباً دو سے تین عدد زبردست سے میٹھے بن کر ہو جائیں گے اور ادھر یہ دیکھیں میں چمس سے کروں گے اس کو اچھے طریقے سے مکس اور جیسا کہ مہنگائی اتنی زیادہ ہوگی تو میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ میں ایسی ریسپیز کو شیئر کروں جو نہ مناسب پرائز میں نہ اچھی بن جائے اور یہ دیکھئے گا آپ کے تقریباً یہ ریسپی پر دودھ گھر میں مجود تھا اور میں نے تھوڑ سی بریڈ مگوئی اور انڈا بھی گھر میں مجود تھا تو تقریباً میری تو یہ ریسپی پچاس روپے میں بن گئی تھی اور پورا ڈونگا بنا تھا اور جب آپ بریڈ سے ریسپیز بنائیں گے تو آپ یقین کریں کہ آپ کے بھی بلکل پچاس روپے میں پوری فیملی کے لئے ریسپیز ہو جائیں گے جیسے میں بریڈ کو کیا تھا اس کو میں نے پیسٹا بنا لیا تھا اور اب میں نے اس کو رکھ دیا ہے پین میں اور اس کو اب ہمیں چولے پر ڈرائی کرنا ہے اچھے دریقے سے اور بلکل لو فلیم پر کرنا ہے اور سا سا چمچ کو چلاتے رہنا اور دیکھیں جی دودھ بھی ہمارا کافی حد تک ٹھیک ہو چکا ہے یہ آپ کو اوپر سے نشان نظر آ رہا ہوگا دودھ کتنا نیچے ہو گئے اس کا مطلب ہے کہ دودھ ہمارا پک رہا ہے اور ساتھ ہی یہ دیکھیں جی وہ جو بریڈ والا مکسر تھا وہ بھی ہو چکا ہے اس نے اپنا آپ چھوڑ دی اور اس میں میں نے تھوڑا سا گھی بھی شامل کیا تھا اور اب اس میں اس کو اتار لوں گے اور جیسے یہ ٹھنڈا ہوگا پھر اس کے میں رسم لائیں بنا لوں گے چھوٹے چھوٹے بول بنا لوں گے اور یہ دیکھیں ادھر ساتھ ساتھ میں دودھ کو بھی ہلا رہی تھی یہ نہیں کرنا دودھ کو ہم نے بالکل ہی چھوڑ دینا اور رسم لائیں بناتے ہوئے دودھ کا دھیان رکھنا ایسا نہیں کرنا کیونکہ آج کل بہت مہنگئی ہے چیزوں کو ضائع نہیں کرنا بس تھوڑا سیکٹیو رہ کے ساری چیزوں کو ہم نے بنانا ہے اور یہ دجی ہلکا سا ہمیں گھی اور لگاؤں گی تاکہ یہ چپکے اور اب اس کا آپ دیکھئے گا کہ اس کے میں دو رول بنا لوں گے اور رول بنانے کے بعد اب یہ تھوڑا سا گرم تھا بٹا آپ کو دکھانے کے لئے میں جلدی جل دکھا رہی تھی اور مجھے ٹائم بھی بچانا تھا اب گھی ڈالنے کے پتہ اس کو میں ہلکا سا کٹنگ بوٹ پر پریس کروں گی اور پھر اس کے ہم بنا لیں گے چھوٹے چھوٹے بالز اور یہ دیکھیں تینوں میں نے دو رول بنائی اور اب میں اس کو نائف کے مطلب سے کٹ کر لوں گی جتنی جتنی مجھے سائز میں اور ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ رسم لائی کے بالز چھوٹے چھوٹے ہوتی ہیں اور اب میں اس کو جلدی جل سے کٹ کر لوں گی اور آپ نے بریڈ کے رسم لائی بناتے ہوئے یہ نہیں سوچنا کہ بریڈ کھول جائے گی کسی صورت نہیں کھولے گی جب آپ اس میتھرڈ سے رسم لائی کو بنائیں گے اور آپ یقین کریں کہ یہ فری آف کوسٹی آپ سمجھے گھر میں آپ رسم لائی بنا رہے ہیں بریڈ سے اور یہ دیکھیں اس کو لے کے ایسے جیسے ہم پیڑے وہ روٹی کا روٹی کا پیڑا بناتے ہیں ایسی ہم نے اس کو ایک سے دو دفعہ ہاتھوں میں زور سے مسئل ہے اور پھر اس کا ہم نے بول بنانا ہے اور آپ یقین کریں ہو ہی نہیں سکتا کہ رسم لائی پہ کوئی کریک آئے اور بس اس کو ایسے ہی بنا کے یہ دیکھیں کتنی فائنسی بنی ہے اور اب اس کے درمیان میں میں تھامسن لگا لوں گی نشان اور پروفیکٹ ہمارے رسم لائی بن چکی ہے اور ادھر جی دیکھ دودھ بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنا ٹھیک ہو چکا ہے اور آپ یقین کریں جب میں نے ان کو بنا کر رکھا تھا تو میرا خود دل دیکھ دیکھ کر اتنا خوش ہو رہا تھا کہ میں نے کتنی پرفیکٹ اور کتنی اچھی رسم لائیوں بنالی اور جب آپ بھی اس میتھل کو فولو کرتے ہو بنائیں گے تو آپ بھی خوش ہوں گے اور اب جی ون ون میں پکڑوں گی اور آرام سے پکڑوں گی اور رسم لائیوں کو میں ڈال دوں گی دودھ میں اور دودھ میں ڈالنے کے بعد میں نے ان کو تھوڑا کم کک کیا تھا بہت آپ ضرور زیادہ کک کیجئے اس کو ڈالنے کے بعد تقریباً دس سے پندرہ منٹ آپ نے لو فلیم بن کو پکانا ہے اور پکانے کے بعد پھر آپ نے یہ کیا کرنا ہے فلیم کو آف کر دینا ہے بہت یہ کہ اب جب ہم رسم لائی کو ڈالیں گے پانچ سے سات منٹ ایسے چھوڑ دیں پھر اس کی سائٹ کو بدل لیں اور یہ دیکھیں دودھ بھی ہمارا کافی حد تک گاڑا ہو چکے اور اس کو دودھ کو نہ تھوڑا سا زبردست سا کلر دینے کے لئے میں نے دو ڈرابز یلو فوڈ کلر کے چمچ پہ ہی ڈالے تھے دودھ میں ڈریکٹ نہیں ڈالے تھے اور ادھر جی دیکھیں ہمارے رسم لائی ہو چکی ہے ڈن اور آپ میں اس میں میں ڈال دوں گی کٹے ہوئے بادام آپ پیسکر بھی ڈال سکتے ہیں پیسکر بھی اس میں ڈال سکتے ہیں فیلحال پیسکر میرے پاس موجود تھا پٹ تھوڑا تھا تو میں نے ابھی یہ ایسے ہی رکھا ہے میں نے کہا چل رہی جب میں ڈنگے میں ڈالوں گی تب اس کی گارنش کر اس کی یہاں پر رسم لائی کی بھی گریوی ہو سکتی ہے اس کو اب میں پکڑوں گی اور ڈنگے میں ڈال دوں گی اور ڈنگے میں ڈالنے کے اس کو میں پکڑوں گی کڑاہی سے اور کڑاہی کی مدد سے میں ڈنگے میں ڈال دوں گی اور ادھا جی یہ دیکھیں رسم لائی کو میں نے فریج میں رکھا ہوا تھا تھنڈا ہونے کے لئے میں نے کہا چلے فائنل اوپ میں آپ کو اس کی چیک کروا دو یہ دیکھیں کہ یہ مزیدار بن کر ہو چکے ریڈی اور ادھا آجاتے ہم اپنے دوسرے میٹے کی طرف اور اس کے لئے مجھے سوائیوں کو بھون لینا تھا اور ساتھ یہ دیکھیں میرے پاس سرشوان والوں کا کسٹڈ اور اب میں کسٹڈ کو دودھ میں ڈال کر اسی طریقے سے مکس کر کے رکھ لوں گی اور یہ بھی کیونکہ آج کل سٹرابری کا سیزن ہے تو میں نے کہا سٹرابری سے ریلیٹیٹی آپ کو ٹائفل بنانا بتایا جائے تو اس کے لئے یہ دودھ کسٹڈ بنانے لیں گے تو اس کو اچھی طریقے سے پھر ایک دفا چمچ سے مکس کر لیا کریں کیونکہ نیچے بیٹھ جاتا ہے اور کسٹڈ اب اس میں چینی کو ڈال دوں گے چینی تقریباً اگر تیز کھاکتے ہیں تو تیز بھی کھالیں کسٹڈ مرکا فیاد تک تھنڈا اور یہ سٹرابری کچھ میں نے کٹ کر سیپ یہ سارا کچھ میں آپ کے ساتھ مرسی آپ کے لئے محنت کریں پھر آپ لوگ دیکھتے نہیں سکیپ کر دیتے ہوں اور یہ سارے فروڈ کو میں نے کر لیا اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد جو میں نے کسٹڈ سوئیاں بنائی ہیں اب میں اس پر ڈال دوں گی سارا اور آپ یقین کریں یہ اتنا مزے کا ٹرائفل ہمارا بنا تھا اور جب آپ اس کو بھی بنا کر کھائیں گے تو آپ انشاءاللہ مجھے دعائیں ہی دیں گے اور یہ سارے کسٹڈ اور فروڈ کو میں نے کر لیا اچھے طریقے سے مکس میں نے کہا اس کی لیئر کا لکھانی اس کو اچھے طریقے سے مکس ہی کر دیتے ہیں اور یہ مکس کرنے کے بعد جو میں نے سٹروری کٹ کر کر رکھی تھی اس سے ہم اس کو سجا لیں گے اور جب یہ سارا دوں گا ساج جائے گا پھر آپ اس کی لک چیک کیجئے گا اگر آپ اس کو نٹس وغیرہ سے سجانا چاہے تو اس سے بھی سجا سکتے ہیں بٹ میں نے کہا مزیدار بھی بنتا ہے اور لوک وائز بھی اچھا لگتا ہے اور یہ دیکھیں ایک سٹروری میں نے ایسی پتے سمیت رکھی تھی اور یہ دیکھیں اس کی فائنل لک آپ چیک کر لیں یہ ڈن ہو چکا ہے اس کو بھی میں پکڑوں گے اور رکھ لوں گے میں فریچ میں اور اب جی آ جاتے ہیں ہم اپنی تیسری ریسیپی کے طرف اور یہ ہے شیر خورما اور شیر خورما میرا خیال ہے کہ جب سے میں نے ہو سنبھالی ہے یہ جب سے آپ لوگوں نے بھی سمالی ہوگی شیر خورما تو یہ اتنی تیڈیشنل ریسیپی ہے کہ ہر ایک بنانات ہے بٹی یہ ہے کہ تھوڑے سے نا ٹیپس اینڈ ٹریکس ہی ہوتی ہیں جن کو ہم فولو کریں تو ٹیسٹ بھی لیدہ آ جاتا ہے اور ریسیپی بھی ایک نئی بنتی ہے اور اب اس کے لئے میں نے بٹر کو ڈال دیا اور بٹر سے شیر خورما کا ٹیسٹ بہت زبدس آتا ہے اور اب یہ سوائیاں ہیں ہم اچھے طریقے سے بھون لیں گے بٹر میں اور اگر آپ بٹر میں نہیں بھوننا چاہتے تو آپ آئل میں بھون سکتے ہیں میں اچھے طریقے سے اس کو بھون لیں گے اور بھوننے کے بعد پر اس کا ہم کر دیں گے فلیم آف اور ادھر جی دیکھیں میں نے سوائیاں کو بھون لیا تھا اور ادھر میرے پاس ٹرائی فروٹ ہے کشمش ہے اور یہ بادام ہے میں نے ان کا چھلکہ اتار لیا تھا درمین میں دو کر لیا یہ پیستہ ہے اور ساتھ ہی ہے کھجوریں اور اللہ تعالی خیر رکھے آج کل میں ہنگئی بہت زیادہ ہے اور ریسپیاں بنانے کے لئے تو ظاہر ہر چیز کی ضرورت ہوتی ہے آپ کو سکھانا بھی ہوتا ہے اور دکھانا بھی ہوتا ہے تو اس وجہ سے آپ زیادہ سے زیادہ میرے چینل کو سپورٹ کیا کریں اور میری ویڈیوز کو فل دیکھا کریں اور آپ ادھر میں نے بٹر ڈال دیا اور ساتھ میں نے چھوٹی الائچیاں کھول کر ڈال لی ہیں اور جو میں نے ڈرائی فروٹ آپ کو دکھایا تھا وہ سارے میں اس میں ڈال دوں گی اور ڈالنے کے بعد ڈرائی فروٹ کو بٹر کے ساتھ ہم بھون لیں گے تاکہ کمال کا ہمارا شیر خورمہ بن کر ہو تیار اور اب جی ان کو بھوننے کے بعد میں نے اس میں ڈال دینا ہے دودھ اور دودھ تقریباً میرے پاس ڈیل لیٹر ہے اور یہ میں سارا ہی ڈال دوں گی میں نے کہا چلیں جو ریسپی بنا رہے ہیں کم از کم سارے گھر والے کھا تو سکیں اور پھر میں نے بھونی ہوئی سوئیاں بھی اس میں ڈال دی تھی اور ڈالنے کے بعد اب ہمیں ان کو پکانا ہے اچھے طریقے سے اور تب تک پکانا ہے جب تک دودھ بھی تھوڑا گاڑا نہیں ہو جاتا سوئیاں بھی نہیں کال جاتی شیر خورمہ تو پکانا بہت ہی آسان ہے اور اب یہ دیکھیں جی ایک اور مزے کے بات یہ میرے پاس پورا بال گھر کی بلائی کا ہے اور جب ہم بلائی بھی اس میں ڈال دیں گے تو کیا کمال کا ہی ہمارا شیر خورمہ بننے والا ہے اور آپ نے یہ ساری ٹپس اور ٹرکس کو فولو کریں کیونکہ بلائی بھی ہر گھر میں موجود ہوتی ہیں اور اگر گھر میں موجود نہیں ہے تو آپ آلپرٹس کی یا کوئی ٹیٹر پیک کریم کا آدھا ڈب بھی اس میں ڈال دیں گے تو کیا کمال کا شیر خورمہ بنے گا اور میں چینی کو چینی پھر آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنک جتنی ڈالنا چاہیں جتنی آپ کے گھر والے پسند کرتے ہیں یا جتنا آپ خود کھاتی ہیں چینی کا ذائقہ اتنا آپ ڈال لیں میں نے آدھا کپ ڈالی ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنک ڈال لیں اور یہ دیکھیں شیر خورمہ ہمارا کافی ہاتھ تک ہو چکا ہے تھنڈا اور اس کو بلکل ٹھیک کر کے میں نہیں اتانو یہ میرے پاس کوکونٹ پورڈر ہے اور یہ بھی میرا ہوم میڈہ میں نے گھر میں اس کو کرچ کی ہے اور جب آپ شیر خورمہ بنا رہے ہیں اور آپ نے کوکونٹڈا ل لیں تو conquise پر دال ہیں اور یہ کھ میں دیکھیں شیر خورمے کو بھی میں نے ڈال دیا ہے ڈونگے میں اور اس کو میں نے تھنڈا کر دیا تھا اور دنمیان میں میں ڈال دیا ہے پس تھا اور اب اس کو میں سجاؤں گی بدام سے اور بدام کو میں نے دنمیان میں سے دو کر لیا ہے اور میں نے کہا چلے پیارا سہ咱 ہوا اس کا فلاور بناتے اور اس کو ڈونگل میں ڈالتے ہیں میں نے دکھائی ہے میں نے کہا پھر وہی بات ویڈیو لمبی ہو جائے گی پھر آپ سکرپ کر دیتے ہیں اور یہ دیکھیں کمال کا ہمارا شیر خورمہ کیسی ڈیکوریشن میں نے اس کی کیا اور آپ نے بھی بالکل ایسی ہی کر رہی ہے اور ساتھ میں کوکونٹ ڈال دوں گی اور اس کو پہلے میں نے فریج میں رکھ کر تھنڈا کر لیا تھا پھر اس کے اوپر بادام ٹھہر رہے ہیں اور اب جی میں اس کی فائنل لکھ بھی آپ کو کرواؤں گی چیک کہ یہ کتنا مزے کا بنا ہے اور یہ دیکھیں یقیناً آپ کے موہ میں بھی دیکھ کر پانی آ گیا ہوگا اور آپ نے بھی یہ تینوں ریسپی کو ایسے ہی پہ بنانا ہے اور گھر والوں کو بنا کر دینا ہے اور یہ ہی پہ کروں گی میں آج کے اپنے ویلوگ کینڈ نیکسٹ ویلوگ کے لیے دیکھتے رہیں ایس ایس فوڈ کی چینل اللہ حافظ